اسلام علیکم نیوز ون میں خوش آمدید میں ہوں بلال مرزا سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر فوجی عدالتوں کی مدت میں توصیح پر آیاز صادق کے زیر صدارت پارلیمانی رہنماوں کے اہم بیٹھر سیاسی جماعتوں سے مشابرت کے لیے زیلی کمیٹی قائم کوشش ہوگی معاملے پر اتفاق رائے ہو جائے اسحاق دار کی میڈیا سے گفتگو نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا جنوبی پنجاب کی تقسیم نہیں اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنماں کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا دہشت گردی کے واقعات کی پرزور مزمت کرتے ہیں سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سمات منگل تک ملتوی چیئرمن نیب اور چیئرمن ایف بی آر آئندہ سمات پر طلب پاناما کیس پر اب تک کیا کیا ہدیبیا پیپر ملز کا ریکارڈ بھی ساتھ لے کر آئیں عدالت کی ہدایت حسین اور حسن نواز کے وکیل نے منروہ کے ساتھ سرویسز کا ریکارڈ بھی جمع کرا دیا نون لیگ چاہتی ہے پاناما کیس کیس عدالت میں نہ سنا جائے معاملہ نیب یا ایف آئی اے کے سپورٹ کر دیا جائے چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی حکومت پر تنکی کہا دونوں ادارے نواز شریف کے ماں تحت ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے امیر جماعت اسلامی سراج الحق بولے عدالت میں کیس جلیدی کی طرح گھمایا جا رہا ہے لیگی رہنماؤں کا سیاسی مخالفین کو بھرپور جواب مریم اورنگزیب نے کہا وزیر آزم کے خلاف کے سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا وزیر آزم چاہتے ہیں ان پر لگائے گئے الزامات کا فیصلہ ہو تلال چوہدری بولے کپتان احتساب نہیں اقترار چاہتے ہیں دانیال عزیز نے امران خان اور جاہگیر ترین کو مباسے کا چیلنج کر دیا پاک فضائیہ کے جنگی و دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ستر جے اف تھنڈر سیونٹین تیارے پاک فضائیہ میں شامل کامرہ ائر بیس پر تقریب وزیر دفاع خواجہ آصف اور ائر چیف مارشل سوہل امان کی شرکت گارڈ آف آنر کا معاینہ کراچی کی شہرائیں قاتل بن گئیں قیوم آباد میں ٹرولر الٹنے سے تین افراد جانبہ حق دو زخمی وزیر علیہ سندھ نے نوٹس لے لیا آئی جی سندھ کو ڈرائیور کی جلد گرفتاری کا حکم سی ٹی ڈی نے لاہور بم دھماکے میں حملہ آور کے سہولتکار کی تصویر جاری کر دی سہولتکار سے متعلق معلومات دینے والے کیلئے دس لاکھ روپے انام کا بھی اعلان پی ایس ال کرپشن کی تحقیقات کر رہے ہیں معاملے کے واضح ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا چیئرمن بی سی بی شہریار خان کی میڈیا سے گفتگو کہا شرچیل خان اور خالد تطیف کو نوٹس دیں گے موسیقی